ڈی سی کے لیے بھی شیک پوریل اس سیزن کی سب سے بڑی خوج ہے جیہاں مجھے لگتا ہے کہ انکیپ پلیس کی اگر صرف ہم بات کرے تو وہ بہت بڑی خوج ہے کیل راہل نے بڑے سکور کے دباؤ میں وکیٹ پھیک دی جیہاں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی جلبازی کی اس وکیٹ پہ تھوڑا سا شروع میں اگر پانس سات بول اپنے آپ کو ٹائم دیتے تو یہ وکیٹ بھی اچھی تھی یہ گراؤنڈ اتنا بڑا نہیں تھا آپ آرام سے یہ رن چیز کر جاتے ایل ایجی کی ڈھیلی گیند بازی کا سٹپس نے جم کر فائدہ اٹھایا جیہاں سٹپس نے اس سیزن میں بہت کمال کی بلے بازی کیے اور جب وہ اچھا کھیلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بولنگ بہت سادہ رن ہے لیکن شاید ایسا نہیں ہے ان کی بلے بازی بہت بڑی آئے اور وکیٹ کے چاروں طرف رن بناتے ہیں پوراں نے مکیش کو وکیٹ تحفے میں دی کیونکہ وہ گیند بہت سادہ رن تھی جیہاں شاید مجھے لگتا ہے کہ جہاں مارنا چاہتے تھے وہاں نہیں مار پائے اور اکثر نے بہت بڑیا کیچ پکڑا وہاں اشان شرما کو ہلکے میں لینا ایل ایس جی کے ٹاپ آرڈر کو مہنگا پڑا جی نہیں مجھے لگتا ہے کہ اشان شرما نے بڑیا گیند بازی کی تھوڑی سی گلتیاں ایل ایس جی کے بلے بازوں نے کی ایسے لگا کہ بہت جلبازی میں نظر آئے وہ لوگ ارشاد خان کی آتشی پاری نے ڈی سی سے زیادہ آر سی بی فینس کو ڈرا دیا تھا جی ہاں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آر سی بی کے فینس اور آر سی بی کے پلیئرز بھی ڈرے ہوئے ہوں گے کہ شاید اگر ایل ایس جی جی جائے تو ان کے چانسز کم ہو جاتے ہیں ایل ایس جی کے ہار نے آر سی بی ورز سی ایس کے کو ورچول کوارٹر فینل بنا دیا جی ہاں بلکل اور کمال ہوگا مطلب اٹرا تاریخ کو جو وہ میچ ہوگا وہ سب کی نگائیں اس میچ پر ہوگی